سنسٹا چار کے معاملے میں ویریفکیشن کو روکنے کے لیے کسی محیلہ افیسر محیلہ کو یہ کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ سمند بنائیں ہمارے ساتھ فیزیکل ریشن رکھیں اور آپ کی ویریفکیشن روک دی جائے گی اور اس میں بھی اگر ایس پی رینک کا کوئی افیسر ایسا کہے تو یہ معاملہ کافی گمبھیر بن جاتا ہے سندھ کھائیں گے سندھ لکھیں گے سندھ چلیں گے نمشکار دوستو میں ہوں دیپک سنگھ دینکسر سمچار سے محیل آئے کتنی بھی پڑی لکھی کیوں نہ ہو جائے کتنے بھی اونچے پت بر کیوں نہ چلے جائے لیکن یہ حوص کے بیڑیے کہیں نہ کہیں بیٹھ کر ان کا شکار ضرور کرتے ہیں اور ان کو ایسا جالے میں فساتے ہیں ایسا ٹریپ کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلنے میں کئی محیل آئیں تو کامیاب ہوتی ہیں جن کو تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے جب تھوڑی سی بولڈ ہو کر بولتی ہیں زیادہ تر محیل آئیں ٹریپ ہو جاتی ہیں اور وہ عزت آبرو بچانے کے لیے ایسی کشم کشم فستی ہیں کہ وہ نکل نہیں پاتی اور پھر ان کا شوشن جو ہے وہ خوتا ہی رہتا ہے ایسی پی پر لوگ کتنا بشواس کرتے ہوں گے لوگ وہاں پر کمپلینڈ اس بشواس سے کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کی سنوائی ہوگی اور جو کرپٹ آفیسرز ہیں ان کے اوپر یہ لوگ کاروائی بھی کریں گے لیکن جب وہاں پر اس طرح کی بات سامنے آئے کہ یہ لوگ ویریفکیشن جو برہشتہ چار کے معاملے میں ویریفکیشن کو روکنے کے لیے کسی محیلہ آفیسر محیلہ یہ کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ سمند بنائیں ہمارے ساتھ فیزیکل ریشن رکھیں اور آپ کی ویریفکیشن روک دی جائے گی اور اس میں بھی اگر ایس پی رینگ کا کوئی آفیسر ایسا کہے تو یہ معاملہ کافی گمبھیر بن جاتا ہے کہ ان دیپارٹمنٹوں کے اندر ان ہونچے ہونچے بڑے بڑے پوسٹوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے دیپارٹمنٹوں کے اندر جو لوگ اوپر ہائلی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کی زیادہ تر باتیں باہر آتی نہیں ہیں اور زیادہ تر محیل آئے بول بھی نہیں سکتی کیا بتائیں گی ان کا اتنا زبردست نیٹورک ہوتا ہے کہ کوئی ان کے خلاف کمپلین لے گا ہی نہیں وہ محیل آئے جائیں گی کہاں اور یہ معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو معاملہ ہے وہ کیا ہے دراصل ACV میں تیناد SP رینک کے عدکاری سمیت دو افیسروں پر ویریفکیشن پروسس کو بند کرنے کے لیے اس کی عوض میں جون سمند کے لیے دواب بنانے کا محیلہ نے آراب لگایا ہے اور معاملہ بھرہشتہ چار سے جڑا ہوا ہے بھرہشتہ چار معاملے میں ایک محیلہ جو جے کے اے ایس افیسر ہے اور اس کے خلاف انٹی کرپشن بیورو ویریفکیشن کر رہی تھی جمہو کشمیر اور لڈاک ہائی کورڈ نے وہ جو ویریفکیشن ہوری تھی اس پر روک لگائی ہے کورڈ نے سرکار سمیت اے سی وی کے دو افیسروں کو نوٹس بھی جاری کر محیلہ محیلہ کی ستیتی ریپورٹ طلب کی ہے محیلہ افیسر نے ویریفکیشن کو جو محیلہ افیسر ہے دراصل یہ ڈپٹی ڈیریکٹر ہے ڈپٹی ڈیریکٹر پوشٹ پر تینات ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ویریفکیشن ہو رہی ہے یہ پوری طرح سے گیر کانونی ہے اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ویسے ہی ویریفکیشن شروع کر دیا کسی نے انون شخص نے کمپلین جو اس میں ڈالی ہوئی ہے اور ساتھ ہی اے سی وی میں تینات ایس پی رینک کے ادھیکاری سمیت دو افیسروں پر ویریفکیشن پروسس کو کلوز کرنے کی عوض میں یون سمند کے لیے دوا بنانے کے لیے اس محیلہ نے آرورپ لگائے ہیں ایک بیبھاگ میں یہ جو محیلہ ہے یہ ایک بیبھاگ میں ڈیپکی ڈیریکٹر کی پوشٹ پر تینات ہیں اور کوٹ میں انہوں نے کہا کہ اے سی بی ایک بینام بینام شکاید یعنی کہ انیم کمپلین پر اسے پریشان کر رہی ہے اے سی بی یعنی کہ اے پریشان پروسیس کو کلوز کرنے کے لیے اے سی بی رینگ کے ادھیکاری سمیت اے سی بی کے دو آفیسر جو ہیں اس کے علاوہ دو آفیسر جو ہیں وہ ان سے سمند بنانے کا دواب بنا رہے ہیں محیلہ آفیسر نے دلیل دی کہ ان کے بیبھاگ کی اور سے پشت کیا جا چکا ہے کہ اس کے خلاف کی گئی شک شک آفیسر کوئی آدھار نہیں ہے اسی بی کی پروسیس کو کانون کے دائرے سے باہر جا کر انزام دیا جا رہا ہے اور اس میں نائدیش سنجے دھر سنجے دھر نے یاچی پکش کی دلیل سننے اور پکش کیے گئے جو پیش کیے آدیش جاری کر دیا ہے کوٹ میں ایڈیشن کوٹ کے جو ایڈیشن ایڈوکیٹ ہیں آصیفہ پادرون کے مادیم سے سرکار اور ایسی بی کے دو افیسروں کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور تیس سپتمبر کو اگلی تاریخ کے دوران ایسی بی کو پروسیس کے سٹیٹس ریپورٹ کوٹ میں پیش کرنے کے نیردیش دے دیئے گئے ہیں تو یہ جتنا یہ ہم نے آپ بتایا آپ سوچیں کہ کتنا گمبیر معاملہ ہے سپ رینک دوسرے رینک اور ڈیپٹی ڈیریکٹر کو یہ سمند بنانے کے لئے کہہ رہے ہیں سوچنے پر مضبوح ضرور ہوتے ہمارا سماج کس دشا میں جا رہا ہے جب عورتیں سہتی تھی بول نہیں پاتی تھی اب بھی سہتی ہیں لیکن کچھ کچھ مہیل آئے جو ہیں وہ اس پیڑا کو اب سہن کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ کھل کر اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں اب اس میں کتنی سچائیں ہے کیونکہ دوسرا پکش جو ہے وہ کیا کوڈ میں جا کر تلیل دیتے ہیں وہ کیا سپاشری کرن دیتے وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کئی بار مہیل آئے بھی اپنی پاوروں کا دروپ یوگ کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں ایسا دکھ نہیں رہا لیکن آنے والے سمیں میں کیا جانکاریاں آتی ہیں یہ دیکھنے بار بات ہوگی لیکن جس طرح کہ آروپ ایس پی رینگ کے اوپر لگائے گئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں کافی چنتا جنک ہے اس خبر کے اوپر آپ اپنی رائے ضرور رکھیں اور دیکھتے رہیں مجھے اور میرے سے یوگی کو دین ازاز اتنا شکریہ مجھے